موسیقی اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت حشتوں مضمون ریاضی کا سولوہ سبق ستہ کا رقبہ اور حجم اس سبق میں پریکٹس سیٹ سولہ آشریہ دو کا پہلا سوال حل کریں گے اس مشکی سیٹ کا یہ پہلا پارٹ ہے اسی طرح اس سبق کا یہ تیسرا ویڈیو ہے مدور استوانے کی ستہ کا رقبہ یہاں پر ایک قائم مدور استوانہ دکھایا گیا ہے اس کی تین ستہ ہوتی ہے نشلی ستہ، اوپری ستہ اور ایک خمدار ستہ اسی طرح سے استوانے کی قائدے کی ستہ دائر بھی ہوتی ہے اس کا جو قائدہ ہوتا ہے یہ ستہ اس کی دائر بھی ہوتی ہے جبکہ اس کی ایک ستہ یعنی یہ بازو والی ستہ جو سفید رنگ سے یہاں دکھائی گئی ہے یہ خمدار ہوتی ہے استوانے کے قائدے کی ستہ دائر بھی ہوتی ہے یعنی اس کا جو قائدہ ہے یہ دائر بھی ستہ کا ہوتا ہے اگر ہمیں اس کے قائدے کا رقبہ معلوم کرنا ہے تو یہاں پر ہم دائرے کے رقبے کا ذابطہ ہی استعمال کریں گے کیونکہ اس کی ستہ جو ہے قائدے کی دائر بھی ہوتی ہے یعنی پائر کوت دو اسی طرح اس کی اوپری ستہ جو یہاں پر پیلے رنگ سے بتائی گئی ہے یہ ستہ بھی دائر بھی ہوتی ہے اس لیے اوپری ستہ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے بھی ہم دائرے کے رقبے کا ذابطہ استعمال کریں گے پائر کوت دو اسی طرح سے اس کی ستہ ایک خمدار ہوتی ہے تیسری ستہ یعنی یہ بازو والی ستہ تو یہ مستطیل نمہ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کی خمدار ستہ کا رقبہ لمبائی ضرب چوڑائی یعنی L ضرب H لیں گے اب یہاں پر H جو ہے یہ اس کی اونچائی ہے اور L لمبائی ہے اب یہاں پر اس خمدار ستہ کی لمبائی اس مدور استوانے کے قائدے یعنی اوپری ستہ کے محیط کے برابر ہوتی ہے یعنی یہ گھیراؤ تو یہ ہوں گا استوانے کی خمدار ستہ کا رقبہ برابر یہاں پر دائرے کا محیط لیتے ہیں 2 پائے آر ضرب H جیسا کا ویسا یعنی استوانے کی خمدار ستہ کے رقبے کے لیے جو زابطہ استعمال کریں گے وہ ہے 2 پائے آر ایچ یہاں پر ہم نے اس کے تین حصے کیے اور تینوں کا رقبہ کس طرح معلوم کریں گے اس کے زابطے دیکھیں ہیں لیکن اب اگر ہمیں یہاں پر اس پورے قائم مدور استوانے کا رقبہ معلوم کرنا ہے یعنی اوپری ستہ قائدہ اور خمدار ستہ تو یہاں پر ہمیں ان تینوں ستہ کے رقبے کو جمع کرنا پڑیں گا یعنی قائدے کا رقبہ اوپری ستہ کا رقبہ اور خمدار ستہ کا رقبہ اب ان تینوں کی اگر ہم جمع کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں استوانے کی کل ستہ کا رقبہ حاصل ہوں گا ہم اسے جمع کر کے زابطہ بنا لیتے ہیں قائدے کا رقبہ پائے آر قوت دو اسی کے ساتھ اس میں اوپری ستہ ہے اس کا رقبہ پائے آر قوت دو خمدار ستہ ہے اس کا رقبہ ٹو پائے آر ایچ پائے آر قوت دو جمع پائے آر قوت دو یہاں پر یہ ہوں گا دو پائے آر قوت دو یہاں پر آر قوت دو کو ہم نے آر ضرب آر لکھ دیئے ہیں جمع دو پائے آر ایچ اب یہاں پر جو مشتریک ہے دو پائے آر یہاں پر بھی مشتریک ہے دو پائے آر یہ ہم الگ لے لیتے ہیں دو پائے آر اب باقی بچاو سے کاؤس میں لکھ دیتے ہیں آر جمع ایچ یعنی استوانی کی کل ستائے کا رکبہ ہوا دو پائی آر آر جمع ایچ اس ضابطے کا استعمال ہمیں اس مشکی سیٹ میں کرنا ہے آئیے مشکی سیٹ سولہ آشریہ دو پارٹ ایک یعنی اس کا پہلا سوال پہلا سوال درزہل ہر مثال میں مدور استوانے کے قائدے کا نشکتر آر اور اوچائی ایچ دی گئی ہے اس پر سے ہر ایک مدور استوانے کی خمدار سطح کا رقبہ اور کل سطح کا رقبہ معلوم کیجئے آر برابر سات ایچ برابر دس اب یہاں پر ہمیں دو چیزیں معلوم کرنا ہے سب سے پہلے خمدار سطح کا رقبہ معلوم کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کل سطح کا رقبہ معلوم کرنا ہے تو استوانے کی خمدار سطح کا رقبہ معلوم کرتے ہیں ہم پہلے خمدار سطح کا رقبہ 2 پائی آر ایچ ہے تو یہاں پر اب قیمتے لکھ دیتے ہیں آر کی قیمت سات اور ایچ کی قیمت دس دی ہوئی ہے یعنی دو زرب پائے کی قیمت 22 بٹے 7 ضرب 7 ضرب 10 7 شمار کرندہ میں ہے 7 نصب نوہ میں ہے دونوں کو کاٹ دیتے ہیں اب ہمارے پاس باقی بچہ ہے 22 دونی 44 ضرب 10 44 داہیں 440 ہم نے رگبہ معلوم کیے اس لیے مربع سم یہ ہوا استوانے کی خمدار ستائے کا رگبہ 440 مربع سم اسی طرح سے کل ستائے کا رگبہ استوانے کی کل ستائے کا رگبہ برابر ہوتا ہے 2 پائے آر آر جمعہ ایچ یہاں پر ہم قیمتیں رکھ دیتے ہیں 2 پائے کی قیمت 22 بٹے 7 آر ہے سات اور قوس میں آر جمع ایچ یعنی سات جمعہ دس اسے ہم حل کرتے ہیں 7 شمار کرندہ اور نصب نوہ کے یہ دونوں کٹ گئے 22 دونی 44 ضرب 7 جمعہ دس سترہ 44 ضرب سترہ یہ برابر ہوں گا 748 یہ رگبہ معلوم کیے اس لیے مربع سم یہاں پر ہم لکھ دیں گے استوانے کی کل ستائے کا رگبہ برابر 748 مربع سم اس طرح سے سوالات حل کرنا ہے آئیے اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں آر برابر ایک آشریہ چار سم اور اج برابر دو آشریہ ایک سم یہاں پر بھی ہمیں سب سے پہلے خمدار ستائے کا رگبہ اسی طرح استوانے کے کل ستائے کا رگبہ دونوں معلوم کرنا ہے خمدار ستائے کا رگبہ معلوم کرنے کے لیے ہم زابطہ لیں گے 2 پائے آر ایچ یہاں پر قیمتیں رکھ دیتے ہیں 2 پائے کی قیمت 22 بٹے سات آر ہے ایک آشریہ چار ضرب ایچ ہے دو آشریہ ایک اب یہاں پر سات نصب نمہ میں ہیں اور شمار کنیندہ میں ایک آشریہ چار ہیں ہم ان کی تقسیم کر دیتے ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں سات ایک آسات اسی طرح سے یہ آئے گا سیفر آشریہ دو اب ہمارے پاس باقی بچہ ہے 22 دونی چموالیز ضرب سیفر آشریہ دو اور دو آشریہ ایک دونوں کی ضرب کرنے پر جواب آتا ہے سیفر آشریہ چار دو چونوالیز ضرب سیفر آشریہ چار دو یہ برابر ہوں گا اٹھارہ آشریہ چار آٹ رقبہ معلوم کیے اس لیے مربع سم یہاں پر ہم لکھ دیں گے اس طوانے کی خمدار ستائے کا رقبہ برابر اٹھارہ آشریہ چار آٹ مربع سم اسی طرح سے اب اس طوانے کی کل ستائے کا رقبہ یہ برابر ہوتا ہے دو پائے آر آر جمعہ اچ یہاں پر ہم قیمتے رکھ دیتے ہیں دو ضرب 22 بٹے سات ضرب آر ہے ایک آشریہ چار اور قوس میں ایک آشریہ چار جمعہ اچ یعنی دو آشریہ ایک اسے ہم حل کرتے ہیں سات ایک آسات اور سات سے ایک آشریہ چار کو تقسیم کرنے پر صفر آشریہ دو حاصل ہوں گا اب ہم اس کی ضرب کر دیتے ہیں 22 دونی چونوالیز اور چونوالیز ضرب صفر آشریہ دو تو یہ برابر ہوں گا تین آشریہ پانچ کے اب یہاں پر آٹ آشریہ آٹ ضرب تین آشریہ پانچ اس کی ضرب کرنے پر حاصل ہوتا ہے تیس آشریہ آٹ ہم نے رقبہ معلوم کیے اس لیے مربع سم یہاں پر ہم لکھ دیں گے استوانے کی کل ستائے کا رقبہ برابر تیس آشریہ آٹ مربع سم ہے تیسرا سوال آر برابر دو آشریہ پانچ سم اور اچ برابر ساس سم یہاں پر بھی ہمیں سب سے پہلے کی خمدار ستائے کا رقبہ برابر ہوتا ہے دو پائے آر اچ یہاں پر ہم قیمتیں رکھ دیتے ہیں دو پائے کی قیمت باویز بٹے سات ضرب آر ہے دو آشریہ پانچ ضرب اچ ہے سات اب یہاں پر دیکھئے نصب نمہ کے ساتھ اور شمار پرندہ کے ساتھ دونوں پر جائیں گے اب باقی بچہ ہے باویز دونی چونوالی ضرب دو آشریہ پانچ چونوالی ضرب دو آشریہ پانچ یہ ہوں گا ایک سو دس مربع سم یہاں پر ہم لکھ دیں گے استوانے کی خمدار ستائے کا رقبہ برابر ایک سو دس مربع سم آئیے اب استوانے کی کل ستائے کا رقبہ معلوم کرتے ہیں استوانے کی کل ستائے کا رقبہ برابر ہوتا ہے دو پائے آر آر جمع اچ قیمتیں رکھ دیں گے دو پائے کی قیمت باویز بٹے سات ضرب آر دو آشریہ پانچ اور قوس میں دو آشریہ پانچ جمع سات اب یہاں پر دیکھیں ہم کچھ کاٹ نہیں سکتے اس لئے ہم باویز دونی چونوالیس دو آشریہ پانچ جیسے کے ویسے لکھتے ہیں اور دو آشریہ پانچ جمع سات یہ ہوں گا ضرب نو آشریہ پانچ اور نسب نوما میں سات اب یہاں پر چونوالیس ضرب دو آشریہ پانچ ضرب نو آشریہ پانچ ان کی ضرب کرنے پر حاصل ہوتا ہے ایک ہزار پیتالیس نسب نوما میں سات ایک ہزار پیتالیس کو سات سے تقسیم کریں گے تو جواب آئیں گا ایک سا انچاس آشریہ دو نو رقبہ معلوم کیے اس لئے مربع سم تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں استوانے کی کل ستے کا رقبہ برابر ایک سا انچاس آشریہ دو نو مربع سم آئیے چوتھا سوال لکھتے ہیں آر برابر دس سم اچ برابر ایک آشریہ چار سم یہاں پر بھی ہمیں سب سے پہلے استوانے کی خمدار ستے کا رقبہ معلوم کرنا ہے اسی کے ساتھ استوانے کی کل ستے کا رقبہ معلوم کرنا ہے استوانے کی خمدار ستے کا رقبہ برابر ہوتا ہے دو پائے آر ایچ یہاں پر ہم قیمتیں لکھ دیتے ہیں دو زرب پائے کی قیمت باویز بٹے سات زرب آر ہے ستر اور ایچ ہے ایک آشریہ چار یہاں پر ستر شمار کل اندہ میں ہے سات نسب نوما میں ہے ہم سات سے ستر کو تقسیم کر دیتے ہیں سات ایک آسات اور سات دائیں ستر اب ہمارے پاس یہاں پر باقی بچہ ہے دو زرب باویز یعنی چونوالی زرب دس زرب ایک آشریہ چار یعنی چودہ چونوالی زرب چودہ براور چھے سو سولہ یہ رقبہ ہے اس لیے مربع سم یہاں پر ہم نے خمدار ستے کا رقبہ معلوم کیے ہم لکھ دیں گے استوانے کی خمدار ستے کا رقبہ براور چھے سو سولہ مربع سم اب یہاں پر ہمیں استوانے کی کل ستے کا رقبہ معلوم کرنا ہے استوانے کی کل ستے کا رقبہ براور ہوتا ہے دو پائے آر آر جمعہ ایس یہاں پر بھی ہم کیمتے لکھ دیتے ہیں دو زرب پائے کی قیمت باویز بٹے سات زرب آر کی قیمت ستر اسی طرح آر جمعہ ایس یعنی ستر جمعہ ایک آشریہ چار اب یہاں پر ستر کو سات سے تقسیم کر دیں گے سات ایک آسات سات دہیں ستر اب یہاں پر ہمارے پاس باقی بچہ ہے باویز دونی چونوالیس چونوالیس زرب دس یعنی چار سو چالیس زرب ستر جمعہ ایک آشریہ چار یعنی ایک اتر آشریہ چار چار سو چالیس زرب ایک اتر آشریہ چار یہ برابر ہوں گا اکتیس ہزار چار سو سولہ ہم نے رقبہ معلوم کیے اس لیے مربع سم تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں استوانی کی کل سطح کا رقبہ برابر ایک تیس ہزار چار سو سولہ مربع سم آئیے سوال نمبر پانچ دیکھتے ہیں آر برابر چار آشریہ دو سم اور اچ برابر چودہ سم یہاں پر بھی ہمیں استوانی کی خمدار سطح کا رقبہ اور استوانی کی کل سطح کا رقبہ معلوم کرنا ہے استوانی کی خمدار سطح کا رقبہ برابر ہوتا ہے ٹو پائے آر ایچ یہاں پر ہم کیمتیں لکھ دیتے ہیں دو پائے کی قیمت باویز بٹے سات ضرب آر یعنی چار آشریہ دو ضرب ایچ ہے چودہ اب یہاں پر ہم چار آشریہ دو شمار کلندہ میں ہے سات نصب نمہ میں ہے اسے کاٹ دیتے ہیں سات ایک سات اور چار آشریہ دو کو سات سے تقسیم کرنے پر جواب آتا ہے آشریہ چار چوالیز ضرب آٹ آشریہ چار یہ برابر ہوتا ہے تین سو انتر آشریہ چھ مربع سم یہاں پر ہم نے خمدار سطح کا رقبہ معلوم کیے ہم لکھ دیں گے استوانے کی خمدار سطح کا رقبہ برابر تین سو انتر آشریہ چھ مربع سم اسی طرح سے اب ہمیں استوانے کی کل سطح کا رقبہ معلوم کرنا ہے جو برابر ہوتا ہے دو پائے آر آر جمع ایچ کے چار آشریہ دو اسی طرح کا اس میں آر جمع ایچ یعنی چار آشریہ دو جمع چودہ یہاں پر بھی ہم چار آشریہ دو کو سات سے تقسیم کر دیتے ہیں سات ایکہ سات اور صفر آشریہ چھے اب یہاں پر ہم 22 دونی چموالیس چموالیس ضرب صفر آشریہ چھے یہ ہوں گا چھ بیس آشریہ چار ضرب چار آشریہ دو جمع چودہ یعنی اٹھارہ آشریہ دو چھ بیس آشریہ چار ضرب اٹھارہ آشریہ دو ان کی ضرب کرنے پر جواب آئیں گا چار سو اسی آشریہ چار آٹھ رگبہ معلوم کیے اس لیے مربع سم تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اس طوانے کی کل ستے کا رگبہ برابر چار سو اسی آشریہ چار آٹھ مربع سم تو اس طرح سے ہم نے سوال نمبر ایک کے پانچوں سوال یہاں پر سمجھے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم اس مشکی سیٹ کا سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین سمجھیں گے اللہ حافظ